اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ساف سترہ کچن کس کو نہیں اچھا لگتا ہر کسی کو ساف سترہ اور ارگنائز کچن بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو چل گئے آج دیکھتے ہیں کہ ہم کون کون سی ٹپ سے اپنی گھر کو اور کچن کو ساف سترہ رکھ سکتے ہیں اور دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے تو ٹپ نوبر ون ہے جب ہم لوگ کھانا بناتے ہیں جو ہم لوگ سپیچولا ہلا رہے ہوتے ہیں کھانے کے اندر ہم لوگ اس کو ایسے ہی کسی پلیٹ میں رکھتے ہیں تو بہت اچھا رہتا ہے نہیں تو سارا کا سارا جو سالن کا داغ ہے وہ ہمارے اس پہ رہ جاتا ہے ہمارے شیلف پہ جو کہ اترتا بھی نہیں ہے بعد میں سیکنڈ ڈپ جو ہے جب ہم لوگ برطند ہوتے ہیں یسے تو میرا سنگھ کافی ڈیپ ہے تو ہمیں چاہئے کہ کوئی نہ کوئی جو بھی ہمارا کوئی کوئی بھی ٹاول ہے اس کو ہم رکھ لیں تاکہ کپڑے کو ہمارے کپڑے بھی نہ کیلے ہوں اور دوسرا جو ہے سنگھ کے اندر جو ہے سنگھ کے نیچے سے جو ہے نا مطلب ہماری شیلف پہ بھی مطلب نیچے زمین پہ بھی پانی نہ گرے کیونکہ جو ہم لوگ برطند ہوتے ہیں تو کافی زیادہ پانی کا پریشر ہوتا ہے اس کے لئے سے پانی جو ہے وہ کافی اچھلتا ہے اور پانی نیچے گر جاتا ہے اس کے لئے سے کافی ہمارا جو فلور ہے وہ گندہ ہو جاتا ہے اس لئے چاہیے کہ ہم لوگ کوئی بھی جو ہے پیپ کا ٹاول رکھ لیں تیسری ٹیپ یہ ہے کہ جو ہم لوگ جب کھانا بناتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہوتا ہے نا ہمارا وہ گندہ ہو جاتا ہے تو اس لئے ہم نے اپنے سٹوف کو ساف کرنے کے لئے کیلے ہیں کوئی پرانا ساپ لوگ سپنج لے لے اور جو ہے اس میں کوئی بھی اپنا ڈیش واشر لے کے ڈیش واشر لیکوڈ لے کے اس کو آپ لوگ ڈال کے اور اچھے سے جو ہے نا اس کی صفائی کر لیں اور بہت آرام سے جو ہے نا آپ لوگ کا سٹوف جو ہے ساف ہو جاتا ہے اگر تو سٹوف اور سنگ گندہ ہوتا ہے پورا پورا کچھن ہی گندہ لگتا ہے دن آپ نے کوئی بھی ٹاول لے کے تھوڑا سے گیلا ہونا چاہیے اچھے سے نچوڑا ہونا چاہیے اور اس کو ایک ایک جو ہے سوائپ میں آپ نے اپنا سنگ اپنے جو سٹوف ہے وہ ساف کر لینا ہے تو اس طرح سے آپ کا سٹوف جو ہے بہت اچھے سے چمک جاتا ہے اور ساف سترا سٹوف ہو تو کچھن بہت زیادہ ساف سترا لگتا ہے جو اس طرح سے آپ کا سٹوف بھی ساف ہو تو آپ کا کچھن بہت ساف سترا لگتا ہے اور دوست جو کے بعد نیکس جو ہماری ٹیپ ہے وہ ہم لوگ اپنا برطن تو دھو لیتے ہیں لیکن ہم لوگ اپنا جو سنگ ہے وہ نہیں ساف کر دے تو سنگ کے اندر جو سارے چکنائی وہ سنگ کے اندر رہ جاتی ہے تو سنگ کے لیے بھی آپ نے وہی کرنا ہے کوئی آپ کو سپیشل کوئی چیز نہیں چاہیے اگر آپ کے پاس جیف ہے تو بہت اچھا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں جو نارمن ہمارا ڈش وارش اور لیکوئیڈ ہے اس کو آپ نے لینا ہے اور سارے کے سارے اپنے سنگ کو جو اس کا ہول ہے اس میں بھی اچھے سے ساف کر لینا ہے جو تھوڑی سی شیلف ہے یا دیوار ہے آپ نے اس پہ بھی وہی سپنج مار دینا ہے ساف کر دینا ہے تاکہ سارا کا سارا ہمارا جو سنگ ہے جو اس کے اوپر چکنائی ہے برطنوں کی وہ اتر جائے اور اس طرح سے آپ کا سنگ پہ جو ہے وہ ساف ستر ہو جائے گا میں سنگ اور سٹوف جو ہے لازمی دن میں ایک دفعہ ساف کر لیتی ہوں کیونکہ یہی دو چیزیں ہیں جو مینلی ساب جس کی وجہ سے سارا گھر گندہ لگتا ہے تو اگر یہ ساف ہوتے ہیں تو پورک پورک کچن بہت ساف لگتا ہے تین اس کے بعد جو ہے میرے جو نیکس ٹیپ ہے اس کے اوپر کی جو سنگ کے اوپر جو سائٹ پہ دیوار ہوتی ہے میرے یہاں پہ لگی ہوئی ہے کھڑکی ہے جو کہ بہت زیادہ گندی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اوپر پانی کے چیٹے پڑتے رہتے ہیں اور گلاس ہے تو اس لئے میں اس کو گلاس کلینر سے ساف کر رہی ہوں اگر آپ کو بس گلاس کلینر نہیں ہے تو آپ نارمل جو آپ کا سکوچ برائٹ پہ جو آپ کا سابون ہوتا ہے برطن دھونے والا آپ اس سے بھی ساف کریں گے اب دیوار بھی ساف کرتے ہیں اب میں جو گوینڈو کا فریم ہے میں اس کو بھی اسی سپنج کے ساتھ جو ہے نا وہ ساف کر لوں گی تو اس طرح سے سارا کا سارا ساف سترا ہو جائے گا نیکس ٹیپ جو ہے آپ نے اپنے کچن کے جو ٹیپ ہے آپ نے اس کو نہیں بھولنا اس پہ بھی آپ نے وہی اپنے ڈیش واشر لیکویج سے اپنے سپنج کے ساتھ سفائی کر دینی ہے اور اس کو نارمل وارٹر کے ساتھ آپ نے واش کر دینا ہے تو آپ کی کچن کی ٹیپ ہے ایک دم نہیں ہو جائے گی بہت اچھی سے ساف ہو جاتی ہے سپنج کے اوپر جو سکوچ پر اٹھ سارا ہے آپ نے اس سے ساف کریں نیکس ٹیپ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی اپنے آئل کی بوٹل ہو گھی کی بوٹل آپ کو ہمیشہ چاہیے کہ آپ کسی نہ کسی آپ اس کو کسی ڈیش میں رکھیں تاکہ نیچے جو ہے فلور کے اوپر یا شیلف کے اوپر گھی کا داغ نہ رہے وہ آئل کا داغ نہ رہے تو میرا جو آئل ڈسپینسر تھا وہ خراب وہ ٹوٹ کیا تھا میرے سے دھوتے ہوئے تو اس لئے میں یہاں پہ آئل کی بوٹل ہی رکھی ہوئی ہے اور دن یہ جو اس کی ٹری ہے میں اس کو بھی اچھے سے ساف کر دوں گی اس سے گھیلے کسی بھی جو ہے ہمارا پلوت کے ساتھ ٹھیک ہے اور دن اپنی بوٹل کو بھی آئل بوٹل کو بھی اور دن یہ اس میں میں پانی ڈال کے رکھتے ہیں تو اس کو بھی میں ساف کر دوں گی اور دن جو گھی کا ڈبا ہے اس کو بھی میں ساف کر دوں گی ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے یہ بھی ساف ستھرا ہو جائے گا اور دن یہاں پہ جو ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ جو نیکس ٹیپ ہے کہ آپ کوئی بھی چیزوں کو ارگنائز کر سکتے ہو یہ سٹاربکس کافی کی بوٹل تھی تو اس کے اندر میں نے پانی ڈال کے رکھ دیا اور اس کو میں دھول گیا نیکس ٹیپ جو ہے ہمارے مائکرو ویف کو ساف کرنے کے لیے ہے تو یہاں پہ میں اورنج پیل لے رہی ہوں اس کو میں نے پانی کے اندر ڈپ کر دیا اور میں اس کو مائکرو ویف کے اندر رکھ دوں گی اور مائکرو ویف کو 10 منٹس کے لیے میں چلا دوں گی اس طرح سے جو سارے کے سارے سٹرس فروٹ ہے اس میں بہت اچھے سے جو ہوتا ہے بہت اچھا کلینر ہے وہ جو ہوگا کیا کہتے ہیں کہ وہ سارا کا سارا جو ہے نا سارے مائکرو ویف کے اوپر لگ جائیں گا اور جو بھی ٹھکنائی بغیرہ وہ بہت اچھے سے ریموو ہو جاتی ہے پلیٹ ہے وہ گرم ہو سکتی تو اس کو اپنے کپڑے کے ساتھ ہی اٹھانا ہے اس کے نیچے سے سٹینڈ ہوتا ہے اور آپ نے کوئی بھی کلوت لے کے گیلہ تھوڑا سا گیلہ ہونا چاہیے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں بہت آرام سے سارا کا سارا مائکرو ویف ساف ہو گیا ٹھیک ہے جو مائکرو ویف ہم لوگ یوز تو بہت کرتے ہیں لیکن اس کو ساف نہیں کرتے لیکن وہ بہت سارے لوگ دیکھے ہیں یوز تو وہ نورمولی ایک چاہے کا کب بھی گرم کرنے کے لیے دودھ کو بھی گرم کرنے کے لیے وہ مائکرو ویف یوز کرتے ہیں لیکن اس کو ساف نہیں کرتے تو اس طرح سے آپ کا مائکرو ویف جو ہے بہت اچھے تریکی سے ساف ہو جائے گا دن دوپارہ سے اس کی پلیٹ بہت احتیاط سے آپ نے اندر رکھتے نہیں ہے جو ہے اس کے اوپر بھی سارے کے سارے جو تھوڑی بہتی مٹی کیونکہ میرے ونڈو لگی ہوئی ہے تو وہ کھول لیتی ہوں جب میں کھانا وغیرہ بناتی ہوں تو مٹی وغیرہ آ جاتی ہے تو اس طرح سے آپ سارے کے سارے اپنے مائکرو ویف کو ایک دفعہ سے ساف کر لیں مائکرو ویف بھی ساف ہو تو بہت اچھا لگتا ہے اب اس طرح کے ہم نے ٹوکری رکھی ہوئی ہوتی جس میں ہم پیاز وغیرہ رکھتے ہیں آپ چاہو تو اس کے نیچے اندر جو ہے وہی فوائل وغیرہ بھی جھاس ہوتی ہے لیکن جن کے پاس فوائل نہیں ہے میں ان کو بھی یہ بتا رہی ہوں اگر آپ تھوڑی سی محنت کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ جو ہے نا اپنے پیازوں کو لے کے جو شاپر میں تھوڑا سا مسئلہ یہ نا تو اس کے اوپر کا جو پیپ مطلب جو اوپر کی جو ایک جلسی ہوتی ہے نا وہ اتر جاتی ہے مطلب جو اندھوڑ سی ہوتی ہے اور اس طرح سے آپ کا ساف ہو جاتا ہے آپ کو فوائل یا اخبار بچھانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح سے آپ کی پیاز جو ہے وہ بہت اچھے سے رہ جاتے ہیں اگر تو آپ کی شیلف پہ جگہ ہے تو کاؤنٹر ٹوپ پہ جگہ ہے آپ لوگ جو ہے اپنے مسالے سپائس ریک رکھ سکتے ہیں میرے جگہ نہیں ہے تو اس لئے میں اس کو اندر رکھتی ہوں اس طرح سے یہ جو ہے گریس سے بھی بچے رہتے ہیں اور پہ مٹی وغیرہ بھی نہیں پڑتی لیکن جو ہے ہم ڈالتے ہیں مسالہ وغیرہ ڈالتے ہیں تو نیچے تھوڑا بہت اگر جاتا ہے تو اس کو بھی میں نیچ ساف کر لیتا ہوں آپ کو بھی چاہیے اس کو بھی ساف کر لیں اگر تو یہ باہر ہوتے ہیں تو آپ لوگ ان کو تو روز ہی آف کرنے پڑھیں کہ تاکہ گریس ان پر نہ لگے اگر تو گریس جمتی رہ گے پھر بہت بورے لگتا ہے تو میک شور کیجئے گا کہ آپ ان کے اوپر جو ہے اچھے سے کپڑا وغیرہ مارتے رہیں اور جو نیکس ٹیپ جو ہے ہم لوگ اپنی ڈسٹ بین کا کھار رہنا چاہیے آپ ڈسٹ بین جیسے آپ کا گارویج کھا لیں تو ڈسٹ بین دھولیں ٹھیک ہے جو اس کو سوپنے کے لیے لگ دیں اگر تو آپ لوگ کے پاس ایسے گارویج بیگز ہیں تو آپ لوگ ایسے کر لیں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ایک بڑا سارا شاپ پر لے رہیں اس کو اس طرح سے لگائیں اس کی جو اندر اس کو جانا ہو اس طرح سے اگر آپ لگائیں گے تو یہ بلکل بھی ہلے گا نہیں کچھ بھی آپ بھاری چیز بھی ڈال دیں گے تو بلکل اچھے سے آپ کا جو گارویج بیگ ہے وہ ادھر ہی رہتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے آپ کی ڈسٹ بین بھی کافی اچھے سے یہ بھی گندی نہیں ہوتی اس کو بھی آپ دھولیں دھولیں دھول میں میں دو دن میں اس کو ایک دفعہ لازمی دھولیتی ہوں کیونکہ اس میں کافی زیادہ کچرا ہو جاتا ہے اور پھر میں نے تھوڑا بہتا ہاتھ میرے لگے تھے تو میں نے پھر سے جو اپنی جو ٹیپ تھی میں نے اس پر تھوڑا سا سپنج اس پر وہ سوپ لگا ہوا تھا تو میں نے وہ سپنج سے دوبارہ سے اپنی جو ٹیپ ہے اس کو بھی دھولیا نیکس ٹپ یہ ہے کہ جب بھی ہم لوگ برتند ہوتے ہیں تو ان کے جو پانی ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے تو اس کے جائے آپ کو چاہیے کہ سنگ جو ہے آپ لوگ اچھے اس کو ساف کر لیں تاکہ ایک تو سنگ بھی سنگ کا جو سائی جس پر ہم لوگ بڑھتا رہتے ہیں اس کو بھی ساف کر لیں اس پر پانی کے نشان نہ رہے کیونکہ اگر پانی کے نشان رہتے ہیں تو بہت بورا رہتا ہے تو اس طرح سے آپ کا سنگ بھی سارا ساف ہو جائے گا اگر آپ اس کو ایک دفعہ بھی کلوت سے ساف کر دیں گے تو اس طرح سے بھی آپ کو کچن بہت ساف سو طرح لگتا ہے نیکس ٹپ یہ ہے کہ جب آپ کا سارا کام وغیرہ ہو جائے تو وہ اسی ایک کسی گیلے کپڑے کو لے گے کسی پیپر ڈال کو لے گے اپنی ساری شیلف کو بھی ساف کر لیں کاؤنٹر ٹاپ کو ساف کر لیں تاکہ جو بھی کوئی میٹی وغیرہ ہے یا کوئی بھی ذرہ رہ گیا ہے جس کھانے کا تو وہ بھی اکتم ساف ہو جائے ہم لوگ جو ہمارے سنگ کے نیچے کا جو ہوتا ہے کیبن ہوتا ہے اس پر تھوڑ نورمالی پانی نیشان رہ جاتے ہیں آپ اس کو بھی ساف کر لیں نیکس ٹپ جو ہے آپ اپنے پیپر ڈال کو بالکل بھی تیہ لگا کے مت رکھیں ان کو سوکنے کے لیے ڈال دیں تو یہ سمیل کر جاتے ہیں میں جو ہے ان کو اس طرح سے اپنے کیبنز کے دروازوں پر لٹکا دیتے ہیں اس طرح سے سوک بھی جاتے ہیں یہ سمیل بھی گریئیٹ نہیں کرتے ہیں تو اس طرح سے بہت ہی خوبصورتی سے آپ کا جو سوٹا سا کچن ہوتا ہے بہت ساف سوزنا لگتا ہے اور گھر پورا کا پورا اچھا لگتا ہے اگر تو گھر کچن ساف ہے پورا پورا گھر ساف لگے گا then I hope آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر تو آپ کو میری کوئی بھی ٹپ اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ